اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرے نام مباشر لکمان ہے اور ایک آپ سے میں نے بات شیئر کرنی تھی کچھ آج کے دن کے حوالے سے آج کا دن جو ہے وہ موٹرمہ بے نظیر بھٹو شہید کی اسیسنیشن کا دن ہے اور آج کے دن وہ اسیسنیٹ ہوئی تھی یا شہید ہوئی تھی اور مجھے وہ ایک ایک لمحہ وہ چیز یاد ہے اتفاق کی بات ہے کہ میں اسی پرمیسز میں تھا یہیں پہ تھا اس سے کہ میرا گھار ہوتا تھا اور یہ ہے کہ میں اس وقت منسٹر تھا پنجاب گارمنٹ میں اور پہلے جب میں اتفاق سے اس دن جلدی گھر آئے ہوں پانچ ساڑھے پانچ بجے اور میں نے یہ سوچا کہ آج شام کو میں نے گھر پہ ریسٹ کرنا ہے کوئی مووی دیکھوں گا آرام سے کھانا وانا کھاؤں گا تو مجھے پہلے ہمارے ایک رپورٹر کا فون آیا اسلام بات سے جو میرے ایکس کو لیگتے بزنس کلپلاس کے ان کا فون ہے ان کا سر کے محترمہ کو گولی لگ گئی ہے تو آئی کوڈ ناٹ بلیو ایٹ اب جو ہمارے طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ڈی سی سے پوچھتے ہیں یا آپ ایسی سے پوچھتے ہیں یا اوروں سے پوچھتے ہیں تو ابھی تو میں وہ سوچ ہی رہا تھا کہ پھر ٹی وی پہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ محترمہ بہت بری طرح ان کو گولیاں لگ گئی ہیں اور ان کو ہسپٹل لے کے جا رہے ہیں آجا اور وہ ایک بڑا گلومی مومنٹ تھا چاہے آپ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہوئیں یا نہ ہو لیکن محترمہ بینظیر بوٹو ایک لاجت ان لائف پرسنیلٹی تھی اور مجھے موقع بھی ملے اپنے کام کی وجہ سے ان سے زندگی میں ملاقات بھی کرنے کا انٹرویو بھی کرنے کا تو آبیسٹلی ایک آدمی کا اپنا امپریشن بھی ہوتا ہے آپ کے پر اور پنجاب گورنمنٹ میں مجھے یاد ہے کہ دوڑے لگے ان لوگوں کی ساروں کی اور کوئی درکو 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 اور پھر کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد آصف علی زرداری صاحب کا ایک میسیج چلا ایک چانل پہ کہ محترمہ کی طبیت کرٹیکل ہے تو آپ لوگ دعا کریں تو جب یہ میسیج چلا تو واقعی بڑی پریشانی ہوئی ہم سب نے گھر پہ دعا کی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ صحت دے دے لیکن بہرحال کچھ اوری منظور تھا اللہ کو اور ان کی ڈیتھ ہوگی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد جتنے ایونٹس ہیں ان کے پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے کہ وہ کونسپرسی تھی کیا تھی کس طرح سے کون کون اس میں انبول تھا اس گاڑی میں کون تھا گاڑی کا ہیچ کس نے کولا یہ ہم بڑی ایڈیکویٹلی اپنے ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں ڈیفرنٹ چینلز کے پر کور کر چکے ہیں بلکہ ایک میرا پروگرام تھا ایکسپرس نیوز پہ صفدر عباسی صاحب کے ساتھ تو کافی اس میں ہارڈ ہٹنگ ہم نے فیکٹس کو پروب کیا تھا اور ان کو انکور کیا تھا کہ اس میں ناید کھان یا صفدر عباسی یا باقی لوگ جو ہیں ان کا کیا اس میں رول ہو سکتا تھا کیرلسنس کی بات کر رہا ہوں میں لیکن تین دن پورے پاکستان میں آگ لگ گئی ہر جگہ جو ہے وہ اور میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں صرف سین میں نہیں ہوا اور ہر جگہ موبز کراؤڈ جو تھا موب میں ہو رہا تھا موب جو تھا وہ ان رولی ہو رہا تھا توڑ پوڑ ہو رہی تھی بینکس کو توڑ رہے تھے ایٹی ایمز کو توڑ رہے تھے سین میں تو ایسے بھی واقعات ہو ہے کہ فائبر آپٹیک کی نوڈز نکال کے زمین سے لوگوں نے ان کو آگ لگا دی تو اس پہ یہ سمجھ ضرور آتی تھی کہ اس میں کوئی ایسا ایلمنٹ ضرور شامل ہے اس توڑ پوڑ میں کہ جو بڑا پلان کر کے جو انفرسٹرکچر ہے اس کو ڈیمج کرنی کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ہے کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت جگہوں پہ یہ ناظموں کا نظام تھا ہمارے تو ہمارے ناظمین جو تھے یہ ان کو بیک سیٹ لینا پڑ گئی اور ڈی سی او کو دوبارہ ریکویس کرنا پڑی ڈیفرنٹ ڈیسٹرکٹس میں ہمیں کیونکہ ڈی سی اوز کو پتا تھا پولیس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے لائن فورسمنٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کراؤڈ کو کیسے روکنا ہے بہرحال وہ ایک تین دن تو اس ملک میں آگ تھی تین دن کے بعد محترمہ کی جو فاتحہ وغیرہ ہو رہی تھی اور وہاں پہ سوئم تھا سندھ کے اندر تو وہاں عاصف علی زرداری صاحب کی سپیچ تھی اور ہم سارے ٹیلیویشن دیکھ رہے تھے بڑے گوھر سے دیکھ رہے تھے اور یہ یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا کیا حال ہونا ہے کیونکہ جو ہم توڑ پوڑ اور جو مار دھاڑ دیکھ چکے تھے جو اشتیال دیکھ چکے تھے جو غم گصہ یہ سب دیکھ رہے تھے ہم ان دنوں میں وہ میں نے اپنی زندگی بھی نہیں دیکھا پہلے لوگوں کے اندر تو عاصف علی زرداری صاحب نے تین دن کے بعد جو تقریر کی اس میں میں نے کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان نہ کھپے دکھ میں گصے میں اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کھپے 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 تو وہ بات کافی لوگوں کو بھول گئی ہے لیکن مجھے بحیثیت ایک ہسٹورین آپ سمجھ لیں یا ایک سٹورنٹ آف پولیٹکس مجھے آج بھی وہ یاد ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب کی سیاست سے تو ہم بہت اختلاف کرتے ہیں کر سکتے ہیں ہم ان کی ذات کے اوپر بھی بات کرتے رہتے ہیں جو کہ شاید مناسب نہ بھی ہو لیکن یہ کہ جب انہوں نے ان کو موقع ملا تو میں یہ برملہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو ٹوٹنے سے بچایا اس وقت اگر وہ کچھ اور کہہ رہتے گم اور غصے میں تو جو کہ کم نہیں تھا ان کو گم بھی ہوگا اور غصہ بھی ہوگا دونوں چیزیں تو پھر یہ ہائنڈ سائٹ میں بات کرنا تو بڑا آسان ہے آج کے دونوں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں لیکن اس دن اس وقت کیونکہ میں وزیر تھا میں گورنمنٹ میں تھا اور جل مشرف سے میرا براہ راست رابطہ تھا تو مجھے کافی پتا تھا جو کچھ ہو رہا ہے اندر کھاتے جو کہ بات چیت ہو رہی تھی تو اتنی ٹینشن تھی کہ اینی تینگ کود ایو ہیپنڈ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کی شہادت کو ہم ضرور یاد کریں ان کے لیے فاتحہ پڑھیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے بات کریں ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ماں کو ان کے بچوں کو وہ مقام دے وہ خوشیاں دے جو ایک ماں نے سوچا ہو اور یہ سیاست سے قطع نظر ہو کے ہمیں سوچنا ہے اس کا پولیٹک سے نہیں اس کا یومینٹی سے تعلق ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج کے دن آصف علی زرداری کا شکریہ نہ کرنا وہ بھی کم ضرفی ہوگی تو میں آج کی دن کی مناسبت سے آہ میں یہ کہہ سکتا ہوں تینکیو مستعاصف علی زرداری آپ نے اس دن پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے پاکستان کو ایک بہت بڑی مسئیبت سے بچایا تھا اور آہ اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ ملک ہمیشہ قائم رہے اور پاکستانی ہمیشہ سکھی رہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے پتا ہے اس کا رسپونس کیا ہونے کیونکہ ایک جنرل ہم تو پہلے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا بات ہو رہی ہے ہم نے پہلے تو ریہ کرنا ہوتا ہے لیکن یہ فیکٹ ہے اگر آپ اس دن تاریخ میں واپس سلے جائیں اور اس ایک مومنٹ کو یاد کریں کہ جب آپ کو یہ خبر آئی تھی اور اس کے بعد تین دن جو اس ملک میں ہوا تھا اس کو اگر آپ یاد کریں تو اینی ٹنگ کود اگر ہاپنڈ اللہ نے بہتری کی اللہ نے بہت ہمارے اوپر احسان کیا کرم کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک سٹیٹمنٹ نے اس دن پاکستان کو بچا لیا اور میں اس معاملے میں بلاول بھٹو زرداری آسوہ بھٹو زرداری کیونکہ یہی دو پولٹیکلی سامنے آئی ہیں اور جن آسوہ علی زرداری صاحب بھی ان کی میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ڈیموکرسی is the best revenge انہوں نے revenge کو revenge کے طور پر نہیں لیا کہ ہم بدلہ لیں قتل کا ذلکار علی بھٹو کے قتل کا یا محترمہ بن عزیر بھٹو کے یا اپنے دیگر لوگوں کا تو یہ ایک طورہ امتیاز ضرور رائز فیملی کا کہ انہوں نے ہمائے ہمیشہ خندہ پشانی کے ساتھ اس ملک میں افرہ تفری کی بات نہیں کی دوڑ پوڑ کی بات نہیں کی قتل گارت کی بات نہیں کی بلکہ بنانے کی بات کی ہے اللہ تعالی سب کو توفیق دے کہ وہ اس ملک کو بنانے میں ہاتھ بٹائیں until the next time اللہ علیہisma